پارسل ہم نے ریسیو کر لیا ہے اور محمد خوشی خوشی جا رہا ہے ابھی گن آ چکی ہے مشین یہ چلے گی کہاں سے محمد السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوگے خریت سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ تو بھائی صاحب سب سے پہلے نظارے چک کریں موسم ہے بھائی صاحب آج آپ میں نے پہلی دفعہ ایسا دکھا ہے کہ ویدر کی وہ آپ ایپ کھولے اور وہاں پہ لکھا ہوا آئے کہ آج جو ہے ویری انہیلڈی ویدر ہے مطلب یہ کہ موسم اتنا خراب ہے اتنا خراب ہے اتنا خراب ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لئے بالکل بھی اچھا نہیں ہے بھائی صاحب اس خراب موسم میں آپ زندگی کے کام تو نہیں رکھ سکتے ہماری دعا ہے اور آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی رحمت والی پارش جو ہے وہ ہم سب لوگوں کو عطا کریں تاکہ ہماری اس گرد و غبار سے جان چھوٹ سکے آپ سب لوگوں نے میرے ویلاغ میں دیکھا ہوگا کہ یہ پہاڑیاں کتنی کلیے نظر آتی تھی اور کتنا خوبصورت یہاں سے نظارہ ہوتا تھا لیکن وہ سب چیزیں فی الحل کے لیے بھائی سب نہیں ہیں تو ہر نارمل زندگی کی طرف آتے ہیں آج کے سین کچھ ایسے ہیں کہ یہ آ چکا ہے علی محمد کا دوست اور یہ آ چکا ہے شہزادہ محمد محمد آگے آ جائیں تھوڑے آپ السلام علیکم کیسے ہیں بہت ٹائم کے بعد محمد آیا ہے ہمارے بلوگ میں تو آپ سب کے لیے میں اس کی خیر خیریت معلوم کر لے تو محمد آپ ٹھیک ہیں آپ کی صحت بلکل فٹ ہے آپ کیا کچھ کرتے ہیں آج کل آپ کدھر غائب ہوتے ہیں ساری آڈینس آپ کو دیکھنا چاہتی ہے کدھر ہوتے ہیں آپ آج کل ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے باگ نانی آپ نے کدھر ہوتے ہیں آپ آج کل تو آپ سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد جو ہے آج کل بہت زیادہ مہنتی ہو چکا ہے اور یہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے بھائی سب مظاہر سے بات ہے تعالیم ضروری ہے شعور ضروری ہے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ساتھ ساتھ چھوٹی سی عمر پر تھوڑا 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 بوجھ بھی ڈالا جائے سے ان کی زندگی کی مصروفیات صبح آٹھ بجے سے لے کے دن ایک بجے تک بڑھ چکی ہیں اور یہ ہمیں ملتے ہیں کم تو میں بھی اپنے ٹورز پر رہتا ہوں کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر تو محمد جو ہے بہت ٹائم کے بعد ولوگ میں ہوں محمد ہم آپ کو ویلکم بیک کرتے ہیں ولوگ کے اندر اب بتائیں کدھر جا رہے ہیں ہم بلبلے کی گلا کیا بلبلے کی گلا کدھر جانا ہے ہم نے پہلے یہ بتاؤ سین کچھ ایسے ہیں کہ کافی دنوں سے یہ مجھے کہہ رہا تھا اس نے کہیں کوئی ریلز دیکھتے ہوئے کوئی شورٹ ویڈیو دیکھتے ہوئے وہ دیکھ لیئے بائیسا بلبلے نہیں ہوتے وہ اس نے کہا کہ بلبلے علاقے دیں بلبلے علاقے دیں بلبلے علاقے دیں بلبلے علاقے دیں تو ہم نے اس کو کچھ لاکے بھی دیئے لیکن یہاں قریبی بزار سے ہمیں نہیں ملے تو پھر میں نے آن لائن آرڈر کی اور آج ہمارا وہ ایک پارسل جس کے اندر بلبلے کی پوری گن ہے تو میں کہا کہ آج جاتے ہیں بزار اور بھی سارے کام کاج کریں اور ساتھ میں اس کو گمہ پھرا کے بھی لائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا پارسل بھی آ جائے گا جو کہ یہ انباکس کرے گا تو بھائیس آپ یہ سین ہے انہی سین کے ساتھ آج کا بلوک کرتے ہیں سٹارٹ آج جی تو محمد کونسی چیز پہ جانا ہے گاڑی پہ یا موڈر سائیکل پہ سردی ہے موڈر سائیکل پہ جانا ہے چلے ٹھیک اچھی بات ہے بائیک پہ جانا تھوڑے پیسے بچ جاتے ہیں گاڑی خرچہ بہت کرتی جائے ہاں جی تو محمد کا اور میرا سفر جاری کے ساری ہے یہ کیو ٹو سا بندہ جو ہے بائیک پہ بیٹھا ہوا ہے محمد سردی جن لگ رہی نہیں نہیں بلکل دول مٹی زیادہ ہے نا دول ہے کافی زیادہ سردی شردی نہیں ہے کوئی کیونکہ دوب صحیح لگ رہی ہے اس علاقے میں نا ایک بات ہے کہ دند نہیں ہے بلکل بھی اس علاقے کی ویزبلیٹی وہ کلیر ہے اس طرح سے یا پھر شاید کہ یہاں سے زیادہ دور نظر نہیں آتا اس ویسے آگے پہاڑی ہے حید جتنا آپ ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ درخت ہوں گے یا پہاڑ ہوں گے تو ہائٹ والی جگہ ہوگی تو وہاں پہ دوند شوند اور یہ چیزیں جو ہے نا موسم وہاں گا ٹھیک ہوگا صحت کے لیے ورنہ بائی صاحب آج جو موسم ہے یہ بہت بہت ہیلتھ کے لیے جو ہے نا بلکل سمجھ لیں کہ آپ کی ہیلتھ کا کچھرا کچھرا کر دے گئی ہے تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے بزار ہمارے کو یہ روڈ جاتی ہے لیکن بزار ہمارا اس پہاڑی کے جو ہے نا یہ والی جو پہاڑی ہے اس کی بیک سائیڈ پر ہے ایسے جائیں گے وہاں سے گھوم کے پھر بائی صاحب ایسے پہاڑیوں کے بیچ جو بیچ راستہ جاتا ہے سیدھا ہمارے پلندری شہر کو ہاں جی تو بائی صاحب ابھی ہم آئے تھے ایٹی ایم میں اور ہم نے یہاں سے لی ہے کیش پیسے لیتے ہوئے میرے دماغ میں ایک چیز ہے کہ محمد میرے ساتھ ہے یہ چھوٹا سا چوزہ ہے تو شاید کہ یہ سوچ رہا ہو کہ جب بھی بابا آتے ہیں تو یہ جو ہے نا وہ ایٹی ایم میں جاتے ہیں اور پیسے نکال کے لیے آتے ہیں تو یہ بڑا آسان سا ہے میں نے پھر اس کو ساتھ میں گائیڈ کیا کہ بیٹا ایسا کوئی سین نہیں ہوتا آپ کبھی بھول کے بھی یہ مت سوچنا کہ ایٹی ایم پیسے دیتی ہے پیسے بہلے کمانے پڑتے ہیں پھر ایٹی ایم میں رکھنے پڑتے ہیں اور پھر جو ہے یہ یہاں سے ملتے ہیں آئی تنک کہ محمد میرے ساتھ پہلی دفعہ ایسے مطلب اکیلے بائیک پہ جو ہے وہ ادھر آیا ہوگا سیٹے میں پہلے کبھی نہیں آیا محمد پیسے کیسے آتے ہیں یہ یہ لٹ کر گا ملت کر گے شوو سے سمجھ گیا ہے بات کوئی زیادہ میرا ہمارا ٢ی سی ایسے کا آفیس ہے وہ پلکل بیک سائٹ پہ ہے پیچھے گلیوں میں اور وہ یہ رہی ہوگا ہے ٢ی سی ایسے اور وہ ٢١ئی سی ایسے وہاں پہ جاتے ہیں اپنا پارسل پر کرتے ہیں محمد کا پارسل پارسل ہم نے ریسیو کر لیا ہے اور محمد خوشی خوشی جا رہا ہے ابھی محمد خوش ہو بھی خوش ہو تو بھائیس اب اس کو ان باکس جو ہے نا وہ گھر جا کے کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر پتھر پڑا ہوا ہے اس پارسل میں ہم واقعی جو چیز اپنے منگوائی تھی وہی ہے ابھی ہم پہن چکے ہیں اپنے پلندری بازار میں کافی دیر پہلے کے آ چکے ہیں لیکن ابھی ہم نے جو کچھ گھر کا سمان شمال لینا ہے وہ لینا ہے اور اس کے بعد پھر محمد کی تھوڑی بہت جو چیزیں وہ لے کے پھر ہم واپس گھر کی طرف نکھ لیں چلیں محمد پھر پہلے گھر کا سمان لے لیں پہلے وہ لے لیں پھر آپ کی چیزیں چلو تو فائنلی ابھی ہم سمان شمال لے کے آ چکے ہیں محمد نے یہ دیکھے فوٹبال خان صاحب یہ آپ کے ہیں کتنے کا دیتا ہے ایک ڈیٹھ سو روپے کا کون سا ہے بڑا ایک نکال کے دو ہماری چیزہ دیکھو اس کو دو ایک محمد کون سے کلر کا لینا ہے تو اسے چوز کرو خود کون سا ہے یہ سب سے نیچے والا یہ والا نکال کے دو اچھے ٹھیک ہے اب خوش محمد اور کچھ لینا ہے کے نہیں بس بھائی صاحب اس طرح کے شریف بچے اگر آپ کے اپی ہیں تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کیونکہ یہ بہت شریف آدمی ہے جو چیز سب سے سستی رتیان امزار میں وہ لے کہ یہ چپ ہو جاتا ہے ہم پہنچ چکے ہیں اپنے گھر اور محمد ابھی اترے ہیں بائک سے اور پھر جا کے محمد کا پارسل کرتے ہیں فوٹبال کس کو دوگے یہ کہتا ہے کہ یہ جو فوٹبال میں نے لیا یہ میں اپنی سیسٹر کے لیے گفت لے کے آیا ہوں اور جو پارسل ہے محمد کا وہ ابھی ہم نے جا کے گھر میں کرنا ہے ان باکس تو ابھی چلتے ہیں گھر میں پھر محمد کا پارسل ان باکس ہاں جی تو فائنلی ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور ابھی اس پارسل کو کرتے ہیں ان باکس یہ کیا ہے زندر محمد میں نے اس کو پھار دیا تھا یہ ہما ایک گھلاوی ہوتیو تو ہم نے اس کو پھار دیا تھا ابھی ہم نے اس کو کھل دیا ہے یہ آ چکی ہے باکس میں کھولوں گا میں کھولوں گا وہ بتاہرہ ہے وہ بتاہرہ کی طرح اس کو بتاہرہ سکتا ہے آپ باہ! 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 مماغی کھاڑا! نہیں کھولے گا آپ کو شکرا ہے یہ محمد نے دیا Summit بولبلے والی کی19 forgot باہ! مماغی نہیں کہتا میکی کی بھائی میں کھولا میں گلتا ہوں میں گلتا ہوں میں گلتا ہوں نہیں نہیں میں گلتا ہوں میں گلتا ہوں مکا نہیں رہا موہ موہ آہ گن آ چکی ہے کالی مشین مشین اوہ یہ کیا ہے یہ چلے گی کہاں سے محمد یہاں سے بھائی صاحب یہ آگئے ہیں ہمارے سامنے ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ چلتی کہاں سے ہے پہلے نمبر پر ہمیں اس کا کوئی فنکشن ابھی تک سمجھ نہیں آرہا محمد یہ کہاں سے چلتی ہے یہ دیکھ پتہ بھی نہیں اس کو نہیں کھول ابھی بھائی صاحب ہم اس کو چھرانے کا طریقہ سیکھتے ہیں پہلے نہیں چل تو نہیں رہی کیوں کیا بتا یہ کہاں سے چلتی ہے رہاں دیکھ پتہ تھے ہاں یہ اوپر اس کے ادھر ایک بیٹری کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ نہ ہو کہ اب اس میں سیل دلتے ہیں اور ہمیں سیل لانے پڑے پہلے اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں اس میں سیل سیل دلتے ہیں تو محمد کچھ چیز لے اور اس کو کھولے تو بھائی صاحب اس کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی تو ہم نے پیپر کڑر کی مدد سے اس کو یہاں سے اپن کرنا سٹارٹ کر لیا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ اندر اس کی بیٹری کی جگہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے محمد سیل بیٹری کی جگہ ہوگی ساتھ میں تو کچھ دیا نہیں گیا لیکن ہم ہم اپنے مہان اس پر ماہ سے یہ سوچ رہے ہیں محمد میں دویف جیل بھائی نہیں ہے دویف جیل بھائی نہیں ہے نا ایک دو اور اس میں تین سیل پڑتے ہیں ابھی ہمیں سیل مہایہ کرنے پڑیں گے پھر اس کو چلائیں گے ہم نے اپنے انیل بھائی کو بلایا ہے کہ وہ آئیں اور بزار میں جائیں اور جا کے اس کے لیے اس کی جو بیٹری میں سیل ڈالتے ہیں ہم وہ لے کے آئیں انیل بھائی آ چکے ہیں انیل بھائی آپ نے جانا ہے بزار یہ گرن ساتھ رکھیں اور ساتھ میں آپ جائیں اس کے اندر جو سیل ڈالتے ہیں وہ سیل ڈالوا کے لے کے آئیں پھر ہم اس کو چلائیں ہم نے اس کو کھولا ہوا تھا اس کے اندر تین سیل ڈالتے ہیں جا کے اسی سائز کے سیل جو ہے آپ نے ڈالوانے ہیں ٹھیک ہے بھائی صاحب محمد میں پاس یہ پیکنگ گولا شاپر لے کے آئے اور کہتا ہے بابا یہ چیک کریں کیسے پٹک پٹک کرتا ہے کرو محمد کیسے پٹک پٹک ہم بھی بچپن میں اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے بھائی صاحب بھائی صاحب انیل بھائی سیل لے کے آ چکے ہیں تین سیل چاہیئے تھے چار لے آئے ہیں بہت شکریہ انیل بھائی آپ کا تو ابھی پوزیٹیو نیگٹیو دیکھیں سیل اس میں لگاتے ہیں بھائی صاحب اس طرح سے لگے گا پہلا سیل اور انیل بھائی کی سیل مجھے مزہور مزہور نظر آئے ہیں جو انیل بھائی لے کے ہیں بھائی صاحب سیل سیل ڈال دیا ہم نے اس میں ابھی اس کو سیٹ کرتے ہیں اور یہ مشین ہو گئی سیٹ بھائی صاحب تقریبا تقریبا پیک شک ہو گئی فل اور ابھی پہلے چیک کر دیں ایک منٹ رکو رکو ہا بھائی صاحب یہ چل لینے بھی میں کیمہ کریں یہ یہ ہمیں آواز آ رہی ہے ابھی اس کو پانیشانی یہاں پہ ٹھہر جو آپ ٹھہر جو ٹھہر جو ٹھہر جو ٹھہر ہو کے پہلے سبر کرو ٹھہر جو نا محمد ہے ٹھہر جو نا محمد ہے یہ اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں ایک سلویشن دیا ہے ساتھ میں ایک چھوٹی سی ٹی بیا دی گئی ہے اس کے اندر سلویشن ایڈ کرنا ہے اور پھر یہ اور اب نکالو محمد باہر باہر نکالو ایسے نہیں یہ بن رہے ہیں بائی ساں لیکن یہ چل نہیں رہی بلبلے تو بن رہے ہیں لیکن یہ اڑ کیوں نہیں رہے چھوڑو محمد چھوڑو بٹن یہ چکر کیا ہے بائی ساں بلبلے تو بن گئے ہیں لیکن نکالو محمد چھوڑو میرا اڑ کے ہیں ایسے نہیں اڑ رہے ہیں دیکھیں بلبلے بن رہے ہیں ایسے اب بلبلے بن رہے ہیں اس طرح کے بلبلے بن رہی ہیں ایسے اب بیدئے ہیں میں بھی تم کا لیکن بائی کو صحیح فرک نہیں کرتی ایک مطلب بائی اس کو چیک کرتے ہیں یہ چیک کریں ہے یہ شاید ہمیں چلانے کا طریقہ نہیں آتا یہ چکر ہے کتنا خوبصورت سا بل بلہ بناتی ہے ایسے ٹھائر ہو نا ٹھائر ہو ایک مند میں پہلے میں چیک کرلوں نا پھر آپ اس کے بعد چیک کرنا یہ بنا رہی ہے بل بلہ ہوا کا روح اس وقت اس طرف کا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیک کریں اوہ اچھا آپ اس کو ایسے ایسے کر کے چھوڑیں گے تھوڑا تھوڑا بٹن دوا کے چھوڑیں تو یہ بل بلے اُرتے ہیں لیکن اس کا بل بلہ بڑا یونیک سے انداز کا بل بلہ بڑا ہے بڑا بل بلہ بڑا ہے چلو بناو اس کے بعد بھی بھی بنائے گا وہ ادر اندر نہیں بٹن دبانا آپ ادر ہی دبانا شروع کر دیتے ہوگا یہ یہ چیک کرو ایسے بنا رہی ہے بنا رہی ہے لیکن اترہ زیادہ صحیح بھی نہیں بنا رہی بس ٹھیک گزارا لائک بل بلے بنا رہی ہے اب علی کو پیچھا کرواتے ہیں چھوڑو اب علی بھی چیک کر لینا علی آو علی آو ادھر چلو اب آپ چیک کرو علی چیک کرو نا ایسے ایسے کرو یہ اس کے پیچھے بٹن لگا ہوا ہے نیچے دباؤ اکڑو گا نا آپ نے علی کے تو سب سے صحیح بنے بائی صاحب علی کے آن میں برکت ہے چلو علی اب دوبارہ ٹرائے کرو یہ لو یہ چیک کریں علی کے بل بلے سب سے صحیح بن رہے ہیں چلو خیر ہو اب میں ٹرائے کرو آخری دوبارہ یہ دیکھنا یہ بن رہے ہیں خیر ہو نا آپ چھوڑ بورٹ ڈال دے مو چلو بل بلے والا کام تمام ہو گیا چلو آخری آخری ٹرائے کرو چلو بھرکت ہے آپ کیا سے یہ چیک کریں کتنا بڑا بل بلا بل ہے یہ مشین صحیح ہے محمد ہے جو چاچو نے لائے تھی وہ صحیح تھی ہے یہ صحیح ہے بابا جیت گئے چاچو بابا جیتے ہیں چاچو کچھ نہیں لائے دے گا چھوٹی سے مشین ہے بھائی صاحب اس کو ہم یہاں پر ٹپ کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی یہاں پر چھوٹا سا بٹن بنا ہوا ہے اور پھر جب ہم دباتے ہیں تو یہاں گے سے اس طرح بلبلے نکالنا شروع کر دیتی ہے ایسے یہ یہ ایسے بلبلے نکالتی ہے اور اس کا جو کلے جا پھٹنا جائے کہیں یہ کہتا ہے کہ بس میری چیز ہے تو میں ہی استعمال کروں محمد کے پاس ایک اور گفٹ آ چکا ہے محمد ابھی کیا آیا ہے محمد مارکٹ میں گیا تھا جہاں سے ہم نے سامان شمال کر دیتا تو ہم نے اس کو چھوٹا سا یہ پیکٹ دیا تھا گفٹ کا جس میں بالون وغیرہ میجک بال اور کچھ ٹوفی شوفیاں پڑی ہیں یہ کھولو محمد اور سب کو دو ٹھیک ہے محمد دو محمد اپنے دوست کو دے دیا چلو مجھے بھی دو ایک ٹوفی دے دو مجھے آپ کی ایک ٹوفی پڑی ہویا اور بال آپ کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہو چکا ہے شام کا ٹائم اور شام کے وقت ہم اکثر اوقات دوپ لگانے کے لئے ادھر آتے ہیں بھائی صاحب ادھر ہمارے گھر کے سامنے بہت مزے کیا اور بڑی 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 جس والی دوپ لگتی ہے تو ادھر ہم آئے تھے کوئی گپ شپ لگانے کے لئے اور کوئی مشورے کرنے کے لئے بھائیوں کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دوپ اسٹور کر لیا بھائی اور محمد جو ہے یہ کافی تیر سے آواز ہے محمد کیا ہے کیا ہے اوہ محمد محمد بھائی صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو جانا ہے نانی کے گھر اور مجھے اس کو ادھر جا کے چھوڑ کے آنا ہے یہی بات ہے کدھر جانا ہے نانی کے گھر ابھی گھر جاتے ہیں اپنی شپو گٹی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو اس کی نانی کے گھر چھوڑ کے آنا ہے بھائی صاحب ابھی ہم نے نکال لی ہے اپنی شمپو گٹی کافی دن کھڑی رہنے کے بعد پھر آج بری حالت ہے گاڑی کی چلیں محمد چلیں تو بھائی صاحب ابھی چلتے ہیں محمد کو چھوڑ کے آتے ہیں اس کی نانی کے کار بسم اللہ جی یہاں پہ کھڑا بن چکا ہے پانی گزر گزر گا کسی دن اس جگہ کو سیٹ کرنا ہے یہاں سے گاڑی جائنا وہ بڑی مشکل سے اوپر ہوتی ہے بجاری اور محمد فوراں سے جو ہے محمد اندر ہو کے بیٹھو آرام سے وہ لگ جائے گی ادھر تو بھائی صاحب محمد پہنچ چکا ہے اپنی نانی کے گھر اللہ حافظ محمد اللہ حافظ اللہ حافظ گھت دو اللہ حافظ اللہ حافظ یہ اس دن گاڑی کا یہ بھائی صاحب جب ہم نے اس کے اندر بائیک لوڈ کیا تھا تو یہ سارا حصہ خراب ہو گیا ہے تو یہ بھی کسی دن رپیئر کروائیں گے انشاءاللہ تو محمد کو ڈراب کیا اس کے نانی کے گار اور ابھی آپ کے پائے نکل رہا ہے واپس گھر کی طرف سین چکھ کریں شیشہ بہت گندہ ہے لیکن پھر بھی آپ انجوائے کریں سین ما شاءاللہ سے دنوں میں سین اتنے پیارے نہیں ہوتے لیکن گرمیوں میں بہت پیارے ہوتے ہیں اور بہت کی خوبصورت ہوتے ہیں ما شاءاللہ سے ابھی سردی ہیں بھائی صاحب سردیوں میں سارا مزہ ہوتا ہے سنو فال کا اور اس سال سنو فال نہیں ہوا ابھی تک نظر لگے بھائی صاحب سب لوگ دعا کریں گے جلد جلد اس موسم سے جان چھوٹے اور سنو فال ہو بارشے ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو سکے یہاں پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے کیونکہ گاڑی آپ سیدھی نہیں چھوٹ سکتے کبھی آپ کو لیفٹ اور کبھی رائٹ جو ہے وہ موڑ ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا فوکس کر کے جو ہے نا وہ ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے ہمیشہ سے ایچک کریں نا آگے سے آگے بھائی صاحب گاڑی یہ تو اب مجھے فل گاڑی جو ہے نا اپنی بالکل نالی میں اتارنی پڑ گئی تھی اگر میں ذرا سا بھی را فوکس ہٹتا نا ڈرائیونگ سے تو اس وقت گاڑی ٹھوک چکی ہوتی اور یہی سے جہاں سے ابھی مجھے وہ ہے نا یہی سے ایک دن ٹرک جو ہے وہ نیچے اتار تھا جہاں سے ابھی میں سامنے گاڑی جائی تھی یہاں سے بلکل بڑا ٹرک نیچے اتر گیا تھا بھائی صاحب اس موڑ سے بڑے حادثات ہوتے ہیں بھائی کشمیر میں خاص کر کے گاڑیوں کے بہت زیادہ بہت زیادہ یہ موڑ چاہ کریں بلکل بلائنڈ موڑ ہے یہاں باندہ پوری گاڑی جب گھنک جاتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کیا کہ کیا ہوگا کیا نہیں آپ یہ دیکھئے گا یہاں پہ بھی بلکل بلائنڈ موڑ ہے یہ بھائی صاحب دیکھیں اب مجھے نظرہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک بندہ بھی جو کہ خزا رہا ہے اب مجھے بھی چاہیے کہ پور سکون گاڑی چلوں لیکن بھائی کشمیریوں کے کام سے کریں رکشہ جیسا مطلب اس کے بہت ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہم لوگوں نے یہاں پہ بھی چھوڑا بھائی سستی زواری اور بھائی کہ ڈونڈتے ہیں لوگ تو پھر یہاں پہ رکشہ بیچ دار لیکنے اب میں کیمرہ کلوز کرتا ہوں اور فل فوکس کرتا ہوں اپنی ڈائیونگ پہ پھر آپ کیا فوکس کرنا میں تو پہنچ رہی بھالا ہم کر رات کا ٹائم ہے اور محمد واپسی کی طرف اس نے مجھے کال کیا کہ بابا مجھے واپس کہاں جانا ہے گھر جانا ہے ابھی واپس آگا اس کو پک کرنے کے لیے ابھی اس کو پک کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں گھر تو انشاءاللہ عزا و جل آپ سے بھی ملقات ہوگی پھر ہمارے نیکس و لاغ میں اپنا کیا لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور محمد نے آتا ہے کہ مجھ سے ایک سوال پوچھا ہے کہ انیل چاچو نے میرے بلبلے ختم کر دی ہیں یا ابھی بچے ہوئے ہیں تو اس کو بلبلے کا ڈار تھا کہ وہ کہیں ختم نہ ہو جائیں اس لیے یہ واپس گھر کی طرف چل پڑا تو ملتے ہیں نیکس و لاغ میں اللہ حافظ